اسلام علیکم کیسے آپ سب حمید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور ضرور اس ویڈیو کا آپ کو بہت ویٹ ہوگا کیونکہ یہ میں نے بہت 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 محنت کر کے بنایا ہے اور اس پر مجھے بہت ٹائم لگا ہے فرنڈز اس لیے پلیز ایک لائک تو بنتا ہے تو آپ کو دیکھ کی پتا چل گیا ہوگا کہ اس پر کتنی محنت ہوئی ہے اور یہ کتنا خوبصورت بنا ہے پرسنلی مجھے یہ بہت اچھا لگا ہے جو ڈیزائن میں نے بنایا ہے اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی بنائیں گے تو آپ کو بہت خوشی ہوگی اور آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ سے لوگ پوچھیں گے آپ نے کس ڈیزائنر کا ڈوبٹا پینا ہوئے بلیو می فرنڈز ڈوبٹا اگر آپ کے ڈریس کے ساتھ اچھا ہو نا تو چیز خود بخود آپ کا جو ڈریس ہے وہ نکھر کے آئے گا اس کے ساتھ میں بلاک یا وائٹ ہیلز پہنوں گی اور اور زیادہ خوبصورت لگے گئی اور ساتھ میں آپ سلور کلر کی جولری کا استعمال کر سکتے ہیں تو چلیں فرنڈز اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بہت ہی سستہ یہ بن جائے گا آپ کا اگر آپ اس کو گھر پہ بنائیں گے دو کلر کی ڈوبٹے میں نے لیے ہیں ایک میں نے یہ دونوں نیٹ پیس ہیں ٹھیک ہے دیس آر ٹو نیٹ ڈوبٹہز وان اس بلیک اور وان اس وائٹ اب میں نے یہ سوا سوا میٹر کا لے لیا ہے یعنی 1.25 میٹر کا ایک فیبرک ہے اور 1.25 میٹر کا دوسرا فیبرک ہے جس طرح ہم کہتے ہیں سوا ایک سوا ایک سوا ایک کا وائٹ نیٹ ہے سوا ایک کی بلیک نیٹ ہے دونوں جب ہم جوڑ کے دوبٹہ بنائیں گے تو 2.5 میٹر کا دوبٹہ آپ کا تیار ہوگا تو اس میں آپ کو ہاف ہاف چاہیے ایون گھر میں پڑے ہوتے ہیں کپڑے تو یہ میں نے گھر میں پرانے جو دوبٹے ہیں ان کو میں نے کٹ کے آج آپ کو میں ایک دوبٹہ بنانا سکھا رہی ہوں ٹو کلرز کا آپ چاہے تو آپ اور دو کلرز کا کٹراسٹ بھی کر سکتے ہیں میں بلیکن وائٹ کا کر رہی ہوں آپ چاہے تو شاکنگ پنگ بلو وٹیور کلر یو وانٹ وہ آپ کر سکتے ہیں یہ فرنس پائپنگ ہوتی ہے سلکی پائپنگ ٹھیک ہے بیچ میں اس کا جوڑ لگا ہوتا ہے اور یہ پائپنگ تقریبا ہم سائٹس پہ بارڈرز پہ لگائیں گے تو آپ کو ایٹ میٹرز چاہیے ہوگی بہت سستی آپ کو بزار سے مل جائے گی یاد رکھی ریبن اور پائپنگ میں فرق ہوتا ہے تو آپ پائپنگ کہہ کے لیجئے گا یہ ایک ڈوری ہے اس کو ہم گھوٹا ڈوری کہتے ہیں پتلی سی آپ کو بہت ایزیلی مارکٹ سے مل جائے گی پانچ روپے کی آپ کو میٹر ملتی ہے آپ نے اٹھلیس ٹین میٹرز جو ہے وہ لے لینی ہے اب فرنس یہ جو ہے یہ میں نے کارٹن پیسز لیے ہیں کارٹن بلیک پیس این وائٹ پیس ٹھیک ہے کیونکہ میں بلیک ان وائٹ روپٹا بنا رہی ہوں تو مجھے کارٹن وائٹ ان بلیک میں ہی چاہیے اس طرح کی سٹرپس میں نے کارٹ لی ہیں آپ بھی اس طرح لانگ سٹرپس کارٹ لی جائے گا یہ آپ کو تقریباً بلیک ہاف میٹر کا چاہیے اور وائٹ ہاف میٹر چاہیے ہاف ہاف میٹر کا آپ بلیک ان وائٹ کپڑا خرید لیں اگر نہیں ہے اگر گھر میں نہیں پڑا وا تو آپ خرید سکتے ہیں ہاف ہاف میٹر آپ نے خریدنا ہے پوری میٹر کی جو ہے میں نے اس طرح سٹرپس کارٹ لی اور یہ آپ نے رکھنا ہے تقریباً 3 انچز ٹھیک ہے اس کی جو ویٹھ ہے 3 انچز ہوگی اور لیند اس کی ون ہاف میٹر ہوگی ٹھیک ہے یہ ہم چھوٹی رکھیں گے بلیک 2 انچز اور پوری میٹر کی اس طرح سے آپ نے بہت ساری بلیک سٹرپس اور وائٹ سٹرپس کٹھی کر لینی ہے چلے فرنڈز اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو آپ نے کرنا ایسے ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اور اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کو پریس کر دیں گے اور میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ آپ نے اس کے بلوکس کیسے بنانے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں میں آپ کو ڈوبٹا بنانا سکھا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے ریڈی کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کی لیس ریڈی کریں گے اوکے دونوں ڈوبٹوں کو میں نے اوپر نیچے رکھا وایا ہے these are both ڈوبٹاس ٹھیک ہے اب آپ انچی ٹیپ لے لیجی اور انچی ٹیپ سے آپ نے اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے بہت ہی مہارت سے آپ کو اس کی کٹنگ کرنی پڑے گی اس طرح سے آپ رکھیں گے 10 انچز مارک کریں 10 انچز مارک کر دیں یہاں سے میں اس کو ایک پروپر لائن لگا لوں گی آپ کوشش کریں آپ لائنز لگا لیں کیونکہ اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا پھر اس کی کٹنگ کرنا پھر دوبارہ جو میں اگلی سٹرپ کاٹوں گی وہ 10 انچز کاٹوں گی دوبارہ سے میں اس کو مارک لگا لیتی ہوں اور اسی طرح دوبارہ سے ہم 10 انچز کے مارک یہاں پہ لگا لیں گے اب فرنس یہ جو میں نے کیس میں اب میں بڑے بڑے سٹرپ کاٹوں گی ٹھیک ہے اب جو پہلا میں نے 10 انچز کا مارک لگایا ہے یہ میں نے کٹ کر لیا پہلا بلوک اب آپ نے لائنز لگانی ہے ٹھیک ہے پھر ہم دوبارہ سے 10 انچز کریں گے اور 10 انچز کے بعد ہم نے اس کو کاٹ لینا ہے اسی طرح آپ سارے انڈ تک دوبٹے کے جو پیسز ہیں وہ کٹ کر لیں اور بلوکز میں ان کو کاٹ لیں بلوکز میں بڑے 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 یہ فرنس ہماری لاسٹ ڈرپ رہ گئی ہے اب فرنس میں نے دونوں کپڑوں کو ساتھ اس لیے کاٹا ہے کیونکہ میں نے دو دو پیس جوڑنے ہیں ٹھیک ہے بلیک اور وائٹ بلیک اور وائٹ میں نے دونوں باکس کو آپس میں جوڑ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح بلیک جو آپ کا فرسٹ پیس آیا ہے اس کو میں جو وائٹ ہے اس نیٹ فیبرک کے ساتھ میں اس کو کمبائن کر دوں گی ٹھیک ہے جوڑ دوں گی آپ چاہے تو آپ کو اگر تھوڑا سا پرابلم زیادہ ہوتے تو آپ بے شک پین لگا لیجئے گا تاکہ آپ کو ایزیلی آپ اس کو سٹچ کر سکیں آپ اس میں یہ پین میں ہٹا دیتی ہوں اور اب میں اس کو سٹچ کروں گی اب فرنس ریمیمبر کہ یہ میں نیٹ سیدھی سائٹ پہ بنا رہی ہوں ٹھیک ہے جو سلائی آ رہی ہے وہ اوپر کی طرف آئے گی یعنی سیدھی سائٹ پہ آئے گی پھر اس کے اوپر ہم لگا دیں گے ڈوری تاکہ یہ جو ہماری سلائی ہے وہ کور ہو جائے تاکہ تاکہ اب فرنس میں نے ڈورٹے یہ دیکھیں سارے جوڑ لیے ہیں آپ اس میں اب اوپر جو سلائی آ رہی ہے اس کے اوپر میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس کے اوپر لگانی ہے یہ ڈوری ٹھیک ہے یہ آپ کو وائٹ کلر میں بہت ایزیلی مارکٹ سے مل جائے گی فائیو روپیس کی یہ میٹر مل جاتی ہے اس کو ڈوری کہا جاتا ہے پتنی ڈوری ہوتی ہے یہ اور ایزیلی مارکٹ میں آپ کو اویلیبل ہوگی یہ آپ نے اوپر رکھے جو بیچ میں آپ نے جو سٹچنگ کی ہے جہاں پہ آپ نے دو پیسز کو جوڑا ہے اس کے اوپر آپ نے رکھ کے اور اس کو سٹچ کر لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ بیک سائٹ پہ کوئی ڈیزائن نظر نہیں آئے گا اور جو سلائی کے اوپر یہ میں لگا رہی ہوں جہاں سلائی ہے اس لیے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ ڈوبٹے کا جو فرنٹ سائٹ ہے اسی کی اوپر ہم دونوں کو ملا رہے ہیں اوپر ہی سلائی آئے گی اور پھر سلائی کی اوپر دوری لگ جائے گی تو سلائی بلکل ہی کور ہو جائے گی آپ کی آپ آگے دیکھیں گے کہ آپ کو بلکل کہیں سے سلائی نظر نہیں آئے گی اور ایک بہت ہی خوبصورت سا ڈوبٹہ آپ کا تیار ہوگا اب جتنے بھی آپ نے درمیان میں جوڑ لگائے ہیں ان سب کی اوپر آپ نے یہ دوری لگا لینی ہے موسیقی اب فرنٹس جو کورٹن کے پیس میں نے لیے تھے اب اس کو آپ نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اب میں آپ کو اس کی جو بورڈر پہ جو لیس لگائی ہے ہم نے خود بنا کے وہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے کیسے بنانی ہے دونوں سائیڈوں سے ہم نے اس طرح سے فولڈ کر لیا جو وائٹ بیس ہے وہ ہمارا 3.5 کی چوڑائی کے ساتھ تھا تھوڑا بڑا آپ نے وائٹ بنانا ہے ٹھیک ہے اچھا اس طرح سے جتنی بھی آپ کے بس سٹریپس ہیں ریڈی کر لینی ہے آپ نے اس طرح سے پریس کر کے ٹھیک ہے یہ آپ کی ریڈی ہو گئی اب آپ نے بلیک کو بھی اسی طرح سے فولڈ کرنا ہے اور اس کو پریس کر کے اس طرح آپ نے ساری ریڈی کر لینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک ہم نے تھوڑی چھوٹی رکھنی ہے اور وائٹ ہم نے بڑی رکھنی ہے اب آپ جو دو کلرز یوز کریں گے جیسے آپ نے بلو گرین کیا ہے تو بلو گرین کی سٹریپس ہی بنائیے گا آپ چاہے تو سیم کلر کی بھی بنا سکتے ہیں اچھا فرنس اب اس طرح کی میں نے بہت ساری ریڈی کر لینی ہے بلیک ریڈی کر لینی ہے اور وائٹ بھی ریڈی کر لینی ہے اب آپ نے کٹنگ کیسے کرنی ہے 3.5 انچز جو ہے وہ آپ نے گیپ رکھنا ہے اور اس کو آپ نے کٹ کر لینا ہے ایسے ہم لوگ اس طرح 3.5 انچز گیپ سے کٹ کر لیں گے یہ ہو گیا 3.5 انچز اس طرح آپ نے ساری جو ہے وہ وائٹ سٹرپس تیار کر لینی ہے یہ ہماری وائٹ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم آ جاتے ہیں بلیک پہ اب بلیک ہم نے رکھی تو چھوٹی ہے لیکن جو آپ نے بلوک بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں سیم لینڈ چاہیے ہوگی 3.5 انچز اس کو بھی آپ 3.5 انچز کے گیپ سے کٹیں گے اور بہت ساری سٹرپس آپ نے تیار کر لینی ہے یعنی ہاف میٹر کپڑے کے اندر جتنی بھی سٹرپس تیار ہوتی ہیں وہ ایزی لی آپ کے ڈوبٹے میں کور ہو جائیں گی یہ آپ نے کر لی ہے ریڈی now friends it's all done اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کی لیس کس طرح بنانی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح آپ نے اس کو بند کر کے اس طرح کا ایک بلوک سا بنا لینا ہے اسی طرح ہم وائٹ کو بھی اس طرح بند کر کے اس کا بلوک بنا لیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں white is bigger than the black one just fold it and press it fold it and press it بند کریں اور پریس کر دیں جتنی بھی سٹرپس آپ نے کاٹی دی سب کے اس طرح کے بلوکس ریڈی ہو جائیں گے چلے friends اب ہم لیس بنانا شروع کرتے ہیں لیس کے لیے جو سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو پائپنگ بتائی تھی یہ دیکھیں اس کی جو بیچ میں کٹ نظر آ رہا ہے آپ کو وہاں سے ہم نے اس کی سٹیچنگ کرنی ہے ٹھیک ہے پہلے آپ بلیک رکھیں گی بلیک آپ نے ایک میٹر ایک انچ کا دسٹنس چھوڑ کے آپ نے سٹیچ کر لینا ہے اپنی پائپنگ کی اوپر then leave one inch distance and put the white one and stitch ایک انچ کا دسٹنس رکھ کے آپ نے اس طرح white black white black white black آپ نے کر کر کے ایک پوری لیس تیار کر لینی ہے اور پائپنگ یہ بلکل اوپر رکھئے گا تاکہ جب ہم اس کو الٹا کر کے جب ہم اس کو سٹیچ کریں گے اس کے ساتھ تو یہ جو ہماری ایکسٹرا کپڑا ہمارا نظر نہیں آئے گا leave one inch distance and then stitch اب آپ دیکھیں گے کہ کتنی خوبصورت سی آپ کی جو ایک لیس ہے وہ ready ہو جائے گی بلوکس کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب یہ سیدھی سائیڈ آ جاتی ہے اس کی چلیں فرنس اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو لگانا کیسے now فرنس آپ نے اس کو اوپر رکھا جیسے کہ میں نے آپ کو سیدھی سائیڈ بتائی تھی تو وہ آپ اس کے جو ہے وہ اس طرح سے جو back side ہے لیس کی اس کی اوپر آپ نے ڈوبٹا رکھنا ہے اور اس کو سٹیچ کر دینا ہے تو back side بھی بالکل neat and clean آئے گی اور یہ side بھی آپ کی چھپ جائے گی اس طرح آپ نے پوری جو ہے وہ sideوں پہ four corners پہ لگا دینی ہے eight meters کی یہ piping تھی اور piping کی اوپر ہم نے blocks بنائے ہیں اور اب ہم اس کو پوری four sides پہ cover کر دیں گے ویڈیو کو end تک دیکھے گا کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب آپ نے border دیکھنا ہے تو آپ نے یہاں سے کس طرح سے fold کرنا ہے اس کو اب یہاں سے آپ ویسے fold نہیں کریں گے جس طرح ہم عام جو ہے وہ ایسے cross کر کے fold کر دیتے ہیں یہاں سے آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ آپ اس کو round لے جائیں گے اور نیچے جو ڈوبٹا ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے اس کی اوپر رکھ کے آپ نے stitch کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم اس کو goal کر کے لے جاتے ہیں بلکل اس طرح سے تاکہ ہمارا block بھی خراب نہ ہو اور کیونکہ بہت ہی rough look آئے گی اس لیے میں اس کو اس طرح سے goal کر کے تھوڑا سا اس کو میں یہاں پہ stitch کر دوں گی یہ friends آپ کا border ہو گیا اسی طرح اگلا border بھی آپ نے بالکل سیم اسی طرح cover کر لینا ہے چلے ہیں آپ casually بھی use کر سکتے ہیں آپ اس کو یہ جو ہم نے آپ کو border بنانا سکھایا ہے یہ آپ عام اپنی ڈوبٹوں کی اوپر بھی بنا کے لگا سکتے ہیں تو دیکھیں ڈوبٹا آپ کی personality آپ کا dress سب کچھ بلکل change کر دے گا اس کے ساتھ آپ matching black جوتے پہنے heels پہنے یا white heels پہنے اور بیچ میں dress آپ کا جس طرح کبھی ہے وہ آپ carry کر سکتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور ڈوبٹا آپ کی جو ہے وہ personality کو بہت enhance کرے گا اور آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کس طرح سے بنایا تو please ہماری ویڈیو ان کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے سبسکرائب بنیے تو please do subscribe my channel for more updates and more videos کیونکہ بہت اچھی اچھی ویڈیوز ہم آپ کے لئے تیار کر رہے ہیں ویڈیو کی quality بہتر بنا رہے ہیں thank you so much for watching اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو please like ضرور کیجئے گا اور subscribe ضرور کیجئے گا خدا حافظ